کچھا بادام کچھا کچھا بادام چکھنے میں پاپا کھاتے کچھا بادام دوستو شروع شروع میں جب لوگوں نے ماسک پہننا شروع کیا تھا تب کچھ لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ اسے پہننا کہاں پر ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیس ماسک کو یہ بائی صاحب اپنے ماتھے پر لگا رہے ہیں اور یہاں یہ بائی صاحب سینٹائزر کو پراسات سمجھ رہے تھے اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسے گائے کا پیشاپ سمجھ لیا ہو جسے وہ چاٹ رہے ہیں اور اسے اپنے سر پر پھینک رہے ہیں دوستو آج کا لوگ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اس لئے اس لڑکے نے بھی اپنی کار کی ساری سیٹس نکلوا دی اور اپنے لیے وہاں پر ایک نورمل چیر لگا دی تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسنجر بیٹھ سکیں لیکن ذرا سوچئے کہ اگر اسے امرجنسی بریک لگانے کی ضرورت پڑی تو اس بیچارے کا کیا ہوگا جس نے سیٹ بیٹھ بھی نہیں باندھ رکھی دوستو ذرا اس سیویل انجینئر کے کام دیکھیں جس نے ایسی سیڑھییں بنائی ہیں جس کے بارے میں اسے خود پتہ نہیں کہ اس کے اوپر چڑھنا کیسے ہے دوستو دنیا میں بے وکوف لوگوں کی کوئی کمی نہیں یہ ہیں ہر دل کی آن بان اور شان اب اس چاچہ نے مصمی کا ماسک پہن لیا اور ان بائی صاحب نے پتتو سے کم چلا لیا اور تو اور اس چاچہ نے تو تھیلی کا ماسک بنوا لیا اور اس چاچہ نے تو حد ہی پار کر دی اس نے ایک برطن کو اپنے موہ پر ہی فٹ کروا لیا مطلب کرونا کی ایسی کی تیسی اب ان بائی صاحب نے ٹوائلٹ تو بنوا دی لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے استعمال کیسے کیا جائے گا کیونکہ ٹوائلٹ بننے کے بعد پتہ چلا کہ دروازہ تو کھل ہی نہیں رہا ویسے دوستو آپ سے کسی نے کسی نے یہ سوال تو ضرور کیا ہوگا کہ مرگی پہلے آئی تھی یا انڈا ویسے تو یہ سوال اب پرانا ہو چکا ہے لیکن ذرا اس سوال کا پہلے جواب دیجئے کہ یہ پٹری پہلے آئی تھی یا کھمبا اب پتہ نہیں کون سے ایسے انجینئر تھے جنہوں نے پٹری پر کھمبا گاڑ دیا دوستو کوئی بھی گھر جو نیا بنتا ہے اس کی عمر پچیس سال تو ہوتی ہی ہے لیکن اس سیانے مستری کی بنائی ہوئی اس دیوار کو دیکھیں جو بننے کے فوری بعد ہی زمین چاٹنے لگی اس مستری کی اس کاریگری پر تو سو توپو کی سلامی ہونی چاہیے دوستو کہتے ہیں کہ اگر ڈیڈیکیشن ہو تو کام بہت ہی اچھا ہوتا ہے ذرا اس مستری کی ڈیڈیکیشن دیکھیں جو الٹا لٹکا ہوا ہے اور پلستر کے فرائز سرنجام دے رہا ہے بھائی صاحب کا لگاؤ کام سے اتنا زیادہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ تین سے چار لوگوں کا جھگاڑ کرتے ہیں یہ تینوں لوگ اسے الٹا لٹکا دیتے ہیں جس کے بعد یہ مستری بڑے آرام سے پلستر کرتا ہے اب یہ سراخ کا صحیح استعمال کو اس پلمبر سے سیکھے جب پانی ٹھیک سے پائپ میں نہیں جا رہا تھا تو اس پلمبر نے بڑا ہی عجیب و غریب جھکار کیا اس نے پائپ کو اوپر سے اس طرح سے توڑا کہ پانی ڈیریکٹ پائپ کے نیچے والے سراخ میں جا رہا ہے اب ذرا اس موسٹ انٹیلیجنڈ انجینئر سے ملیے جس نے پٹری کے اوپر ہی کھمبا لگا دیا اب یہاں سے ٹرین گزر سکے گی یا نہیں اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا اب ان بائی صاحب سے ملیے جنہیں ایلیڈی دیکھنا تو تھا لیکن ایلیڈی خریدنا نہیں تھا پھر ایک خونخار انجینئر نے اس طرح کا کام کر ڈالا مطلب اس ٹی وی کو دیوار میں ہی فٹ کر دیا ڈبے والے ٹی وی سے سستے میں بن گیا ایلیڈی تو ہے نہ کمال کا ایڈیا بس اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ ٹی وی خراب ہو گیا تو پھر تو دیوار ہی توڑنی پڑے گی اب اس خونخار انجینئر نے گھر کی فانڈیشن میں کونکریٹ نہیں ڈالا بلکہ ٹرک کے ٹائر لگا دیئے دراصل یہ انجینئر ایک یونیک گھر بنانا چاہتا تھا اسی لئے اس نے اس گھر کا بیڑا گھر کر دیا اب ذرا ان بائی صاحب سے ملیے جنہیں کھٹیا بنانے کا ٹینڈر ملا تھا اور انہوں نے بنا دی دنیا کی سب سے یونیک چار پائی جس پہ آپ نہ بیٹھ سکتے ہیں اور نہ سو سکتے ہیں کیونکہ اس کے دو ٹانگیں آگے کی طرف ہیں اور دو ٹانگیں پیچھے کی طرف تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک سی نیکس ویڈیو میں گوٹ پائی